اسلام علیکم جسے علیم فرام سکلزکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیج آؤٹلائن تو ایسی اوزیوز کرتے ہیں رومن نیومرل آؤٹلائن کو تو یہ وہ آؤٹلائن ہے جسے گوگل خود ریکومنٹ کرتا ہے تو اب اس کے لیے اس طریقے سے آؤٹلائن کریٹ ریڈ آتی ہے کہ پہلے ہماری مین ہیڈنگ آتی ہے اس کے بعد ایچ ٹو اس کی ایک شاخ ہے اور یہ دو ایچ فور جو ہیں یہ اس کی شاخ ہیں اس کے بعد یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ ایچ تھری شروع ہوتی ہے جو کہ اس کی شاخ ہے تو بسکلی اس طریقے سے آؤٹلائن کریٹ ہوتی ہے کہ پہلے اوپر مین ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نائن بیسٹ آگے ہمارا کی ورڈ بغیرہ اور اس کے بعد فور اگر اس کے بعد فور اگر اگر یہ افلیٹ کے بارے میں آرٹیکل ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پرڈکٹ کا name اس کے بعد اس کی specification اس کے بعد اس کی summary اس کے بعد next product کے بارے میں یہ لکھیں گے اس کے بعد next product کے بارے میں لکھیں گے اور وہ ہی same pattern follow کریں گے تو سب products کے بارے میں لکھے ہم پہ لکھتے ہیں conclusion کے بارے میں جو ہوتا ہے ایچ تری تو آپ دیکھتے ہیں practical example تو ہم اس پیج کو چیک کریں گے detailed SEO X train کے ذریعے اگر آپ کی واس نہیں ہے تو آپ انسٹال کر لیں اس کے پیکلک کریں گے پھر headers کے اوپر تو یہ ہمیں پیٹرن کے بارے میں بتائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ سب سے پہلے H1 ہے پھر اس کی شاق ہے H2 پھر اس کی شاق ہے H3 جو کہ پرڈکٹ ہے پھر اس کی آگے ایک شاق ہے کنکلوجن مطلب سمری اس کے بعد پھر یہ نیو پرڈکٹ شروع ہو رہی ہے جو کہ H3 میں اس کے بعد یہ دوبارہ پھر H4 پھر H3 پھر H4 اور اس طریقے سے یہ پیٹرن فولو کر رہی ہے اس کے بعد دوبارہ کلوزنگ توٹس یا کنکلوجن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ H3 میں کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور پیٹرن فولو کرنا پڑے تو آپ اپنے کمپٹیٹرز کو ایز اگائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر ہو جاتا ہے ایک میرا بھی آرٹیکل تھا جو 35 پہ رینک کر رہا تھا تو پھر میں نے اپنے کمپٹیٹرز کی ریسرچ کی اور دیکھا کہ وہ H2 یوز کر رہے ہیں پرڈکٹ ہیڈنگز میں تو پھر میں نے H2 یوز کیا اور وہی آرٹیکل چند ماہ بعد فورس پوزیشن پہ آ گیا تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید آپ کو انہیں چیزن سیکھنے کو ملی ہوگی